ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہوای جہاز نے دنیا میں فاصلوں کو سمیٹ دیا ہے اب آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک دن کی اندر ہی پہنچ جاتے ہیں دنیا میں روزانہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ فلائٹس شیڈول ہوتی ہیں جن میں مسافر اپنی اپنی منزل کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو ہوای جہاز کے سفر کو انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے لیکن پائلٹ یا پھر فلائٹ کو تیار کرنے والے انجینئرز کی چھوٹی سی غلطی مسافروں کے لیے جان لیوا بھی بن سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی عجیب و غریب حادثے کے مطالق بتانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا یہ حادثہ رشیان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ایک جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا 23 مارچ 1994 رشیہ کی ایرو فلوٹ فلائٹ 593 موسکو سے ہانگ کانگ اڑنے کے لیے تیار تھی اس رشیان جہاز میں 75 لوگ سوار تھے جن میں 63 لوگ مسافر تھے اور 12 لوگ جہاز کے کریو میمبرز تھے مسافروں میں زیادہ تر بزنسمن شامل تھے ان کا تعلق ہانگ کانگ اور تائیوان سے تھا یہ لوگ رشیہ میں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور اب اپنے ملک واپس جا رہے تھے جہاز کے کیپٹن پائلٹ کا نام الیکزینڈر ڈینیل آف تھا جبکہ جہاز کے دوسرے پائلٹ کا نام یہ روسلف کردنسکے تھا جہاز کے کاکپٹ میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا جو کہ فرسٹ آفیسر تھا یہ روسلف کردنسکے فلائٹ میں اپنے دو بچوں کو بھی لے کر آیا ہوا تھا جن میں اس کا 12 سالہ بیٹا اور اس کی 16 سالہ بیٹی شامل تھے لڑکے کا نام الڈار تھا اور لڑکی کا نام یانہ تھا کردنسکے ایک انتہائی تجربے کار اور ماہر پائلٹ تھا اور یہ جہاز بھی صرف دو سال پرانا تھا فلائٹ بلکل نارمل جا رہی تھی تمام مسافر اپنی منزل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے جہاز کی اڑان بھرنے کے تقریباً چار گھنٹے کے بعد جہاز کے کیپٹن الیکزینڈر ڈینیل آف نے بریک لینے کا فیصلہ کیا یہ ایک نارمل سی بریک تھی جو ہر پائلٹ فلائٹ کے دوران لیتا ہے کیپٹن ڈینیل آف کے بریک لینے کے بعد کردنسکے نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا اور فرسٹ آفیسر اس کا دوسرا پائلٹ بن گیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کردنسکے جہاز میں اپنے دو بچوں کو بھی لے کر آیا ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ جہاز کے کاؤکپٹ میں اپنے دونوں بچوں کو بلوائے گا اور ان کو دکھائے گا کہ جہاز کیسے چلتا ہے دونوں بچے کاؤکپٹ میں آگئے کردنسکے نے اپنی بیٹی یانا کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور اس کو جہاز کا کنٹرول کولم پکڑنے کو کہا یہ قانون کے خلاف تھا حالانکہ جہاز آٹو پائلٹ پر چل رہا تھا دوستو آٹو پائلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز کے کنٹرول کو سیٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز کو ہوا میں کنٹرول کرنے کے لیے پائلٹس کی ضرورت نہیں پڑتی جہاز آٹومیٹکلی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے پائلٹس اس دوران موسم اور جہاز کے دوسرے سسٹمز پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں یہ جہاز بھی آٹو پائلٹ پر تھا اسی لیے پائلٹ کردنسکے نے اپنی بیٹی کو بے فکر ہو کر اپنی سیٹ پر بٹھا دیا اور جہاز کا کنٹرول کولم پکڑا دیا یانا نے اپنے والد کردنسکے سے پوچھا کہ کیا میں اس کنٹرول کولم کو ہلا سکتی ہوں کیونکہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا تو کنٹرول کولم جمع ہوا تھا اسی لیے کنٹرول کولم جمع ہوا تھا اسی لیے کردنسکے نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہاں تم ہلا لو لیکن کسی بٹن کو مت شیئر نہ ادھر جہاز میں موجود مسافروں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پائلٹ کی سیٹ پر اس وقت ایک سولہ سالہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یانا کنٹرول کولم کو مورنے کی کوشش کرتی رہی اور اس کے بعد یہ سیٹ سے اٹھ گئی یانا کے بعد کردنسکے کا بیٹا ایلڈار کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنٹرول کولم کو ہلانے لگا کردنسکے نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چلو جہاز کو لیفٹ سائٹ پر مورتے ہیں اور اس بچے نے کنٹرول کولم کو لیفٹ سائٹ پر گھومانا شروع کر دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز آٹو پائلٹ پر تھا اور جہاز کا کنٹرول کولم جمع ہوا تھا اسی لیے کنٹرول کولم لیفٹ سائٹ پر نہیں گھوما اب اس بچے نے جہاز کے کنٹرول کولم کو رائٹ سائٹ پر گھومانا شروع کر دیا یہ 30 سیکنڈز تک اس کو رائٹ سائٹ کی طرف ہی گھوماتا رہا دوستو جہاز کے کنٹرول کولم کو 30 سیکنڈز تک مستلسل رائٹ سائٹ کی طرف گھومانے سے جہاز کے کمپیوٹر نے جہاز کو آٹو پائلٹ سے نکال کر مینو کنٹرول میں ڈال دیا یعنی اب جہاز خود نہیں اڑا تھا بلکہ پائلٹس کے کنٹرول میں آ گیا تھا جہاز کے سسٹم میں ایک لائٹ بھی جل پڑی جو کہ وارننگ تھی کہ جہاز اب مینویل کنٹرول میں چل رہا ہے کردنسکے اور دوسرے پائلٹ نے یہ وارننگ نوٹیس ہی نہیں کی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاز اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ادھر الڈار جہاز کو رائٹ سائٹ کی طرف گھوماتا رہا اور جہاز اب اسی طرف مرنا شروع ہو گیا جہاز کی سیٹ پر ابھی بھی کردنسکے کا بارہ سالہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا جہاز اتنی تیزی سے گھوما کہ چند سیکنڈز تک کردنسکے اور اس کے کو پائلٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب جہاز اتنی تیزی سے گھومنے کی وجہ سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا دونوں پائلٹس نے فوراں خطرے کا حساس کیا اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن جہاز انتہائی تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا ادھر مسافروں کو احساس ہو چکا تھا کہ جہاز کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے اب جہاز تیزی سے زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا یہ جہاز ایک منٹ میں چودہ ہزار فیٹ کی بلندی سے نیچے آ گیا دونوں پائلٹس نے تقریباً دو منٹ تک جہاز کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی جہاز تیزی سے نیچے کی طرف گر رہا تھا اور آخر کار جہاز رشیہ کے صوبے سائیبیریا کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا افسوسنا طور پر جہاز میں موجود کوئی مسافر زندہ نہیں بچ سکا جہاز کے ملبے سے ملنے والے کاکپٹ وائس ریکارڈر یعنی بلیک باکس سے کیپٹن اور اس کے بچوں کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ سنی گئیں اور بعد میں یہ کنفرم ہو گیا کہ جہاز کے کاکپٹ میں کیا ہوا تھا اس رشیہ جہاز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ سن کر پوری دنیا حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ جہاز کے کنٹرول کو ایک بارہ سالہ بچے کو دے دیا گیا تھا اور اس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ثابت ہوا اس حادثے کے بارے میں کئی ڈاکیمنٹریز بھی بن چکی ہیں جو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آج بھی اس حادثے کو کٹ ان دک کاکپٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ ایسی مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ